میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام مکہ کا زمانہ اسلام پر غربت تھی کمزوری تھی قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ آیا زبیدی تین بڑے بہترین گھوڑے لایا لاکہ اس نے نا مکہ میں فروخت کرنا چاہے ایک مکہ میں منڈی لگتی تھی اس کا نام تھا حضورہ یہ جو حضورہ منڈی تھی اس منڈی پر ابو جال کا قبضہ تھا آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا حضورہ نامی منڈی پر ابو جال کا قبضہ تھا اونٹ بڑے خوبصورت تھے شاندار تھے اس نے کہا میں نے بولی دینی ابو جال نے اعلان کہ خبردار کوئی بولی نہ دے بڑی دور تھا قبیلہ زبید وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا مجبور ہو گیا ابو جال کہنے لگا چوتھا عیسیٰ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو پچیس ہزار کے دو بندہ بڑا پریشان ہوا چوتھ رہیوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے ہم شریف لوگ ہیں شریف اور بزدل میں بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو پکی بات کر رہا ہوں شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی وہ کیا مصلب کوئی پاس نہ آیا وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا اور چوتھے اسے میں دے کیسے جاؤں اتنا لقصان وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارکم نے سن لیا آپ فرمان نے لگا کیوں روتا ہے کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا تو آپ فرمان نے لگے تو انہیں عربی دیکھا ہی کب ہے اگر کائنات کا سینوں جمیل عربی دیکھنا ہے تو جاہا حرم مکہ میں بیٹھا ہے مک چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لات نورانی کالی ظلفت اکھ مستانی مقمور اکھی ہے نا مد بریان سبحان اللہ ما آج ملکا ما اخ سنکا ما اکمل کتھے مہرِ علی تو کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جال تو نے دیکھا کب ہے اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے جا جا کے حرم میں ٹیک لگائے مظلوموں کے والی غریبوں کے مہوا رسولِ رحمت ایک سادی سی چادر اڑے حضور بیٹھے تھے وہ زبیدی قط میں آیا نبی کریم کو بات سنائی حضور فرمانے لے گئے اینال جاملو کا اوہ کدھر ہے تیرے اون عرض کی حضور وہ وہاں ہیں فرمائے چل نا حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا کوئی خرید نہیں ابو جل گھنڈا بڑھا اس کے ڈر سے سہم گئے حضور فرمانے لے گے چل نا میں بولی لگاتا ہوں اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا نبی کریم نے حضرت صاحب بھی نبی وقاس کو بلایا حضرت عمر کو ظاہری طور پر تھوڑے ہیں ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دے رہی ہیں سب سے پیسے لیے چلو بولی لگانے چلے حضور آئے اللہ اکبر یہ میرے رسول کا طریقہ ہے آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ابو جل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ قربان جاؤں مدینہ والے حبیب وہ زبیدی کہتا ہے اس کے کپڑے مہنگے تھے حضور کے سادے تھے اس نے بڑی پگڑی باندی تھی حضور کی سادی تھی کہتے ہیں وہ آکے اٹھا کے بات کرتا مدینہ والے نبی آکے جھکا کے بات کرتے وہ بولتا جاتا حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھے ٹھے کے جملے بولتے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آکے ساتھ آکے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا رہا فرمایا چل لگا بھئی بولی ایک اس نے لفظ بولے پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی پھر حضرت عمر نے دی پھر ساد بھی نبی وقاس نے دی پھر زیاد بھی رکم نے دی پھر رسول کریم نے دی وہ کہتا ہے جتنے میں میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں سلام اس پر کے جس نے گھالیاں سن کر دعائیں دیں اور میرے اللہ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا بے قسوں کا سہارا جاؤ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدہ مال اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے بجال تیری آج شکایت آئی ہے آج کے بعد نہ آئے مکہ سارا اس کے ساتھ ہے حضور کی مخالفت ہو رہی ہے چالیس لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے اور دین کا کام دارِ ارکم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دارِ ارکم میں بند ہو کے نہیں پھر میدان میں میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے کہنے لگا جی بلکل نہیں آئے گی میں آپ کو موقع نہیں دوں گا حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد کٹے ہو گئے کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے اب تجھے کیا ہوا پانی پانی ہو گیا کون سا سام سون گیا بولا ہی نہیں کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں نیزے تھیں برچیاں تھیں بھالے تھے مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں کہنے لگے جا پاگل ہو گیا ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی وہ تو خالیات ہیں بھکواس کرتا ہے کچھ بھی نہیں تھا کہنے لگا مانو نہ مانو ان کے پاس بڑا کچھ تھا اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے ابو جال کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہے یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جال کا کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے جو قومیں سار اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں اس لئے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں جینا سیکھیں لڑنا سیکھیں میدان میں رہنا سیکھیں سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے لہٰذا حق لینا سیکھیں حق پر کھڑے ہونا سیکھیں اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں مجھے خاتون نے پوچھا میرا بھائی کہتا ہے عیسیٰ لے پھر میرے مرے کا مو نہ دیکھنا میں کہا پتر تو عیسیٰ لائے نہ مو ویکھی ہوتا کوئی ضرورت نہیں مو ایسے ظالم کا مو ایسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا عیسیٰ کھا جائے میں نے کہا تو مو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے یہ کوئی بلیک میلنگ ہے اببہ کہتا ہے عیسیٰ لے لو مو نہ دیکھنا میں کہا بالکل نہ ویکھی تو بلکہ آکھ میں ویکھنا بھی نہیں جاندی تو پیجرہ خلا رسول نے مقرر کیا میرا عیسیٰ کیا فلسفہ ہے ہمارا جو بات گلت ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو آپ جب ڈٹ گاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے پھر اللہ متتنزل علیہم الملائکہ پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے حضور نے فرمایا جو جان کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی شہید جو مال کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی شہید جو دین کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی جو خاندان کی اپنے گھر کی اپنے بچوں کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی تو اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سر نگونہ ہونا کچھے پل پلے ہونے کا کبھی بھی ظاہر نہ کرنا کھڑے رہنا جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے